کچھ ہی کرسیاں اور ٹیبل فارموس میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ ہی کرسیاں ٹیبل ہم نے یہاں پر لگائے ہوئے ہیں ابھی بھی یہ دیکھیں مہمان تازیت کے لیے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اسلام علیکم دفعہ سمیت کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت ہوں گے سب سے پہلے تو ویری ویری سوری یار میں اس طرح کوئی پوشٹ نہیں لگا پایا چار پانچ دن تک میں نے ویڈیو نہیں بنائی اور آج چار پانچ دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں موبائل کو اٹھایا تو کافی عجیب لگ رہا ہے اتنا دن تک میں نے یوٹیوب کو بھی نہیں کھولا کہ میں کوئی پوشٹ اگر لگا پا تھا اصل وجہ یہ تھی کہ ہندان میں دوسرے ہفتے میں دوسری ڈیتھ ہو رہی ہے لاسٹ ٹیم تایا کی بیٹی کا بیٹا فوت ہوا اور اس دفعہ تایا کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے اس وجہ سے پھر کافی زیادہ ٹینش نہیں تھی اپر سے آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم کے بھائی کی طبیعت وہ بھی ہسپیٹل میں تو گھر آو گھر سے ہسپیٹل تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی چار پانچ دن تک میں ٹھیک سے فاموس کی طرف بھی نہیں جا سکا ابھی بھی اس طرف مہمان بیٹھے ہوئے ہیں تو اچھا نہیں لگتا کہ ایسے موبائل اٹھا گے ان کے سامنے بندہ ویڈیو بنانا شروع کر دیں تو اس لیے مہمان جو ہی کام ہوں گے سب سے پہلے میں آپ کو اس طرف کی اپ ڈیٹ دوں گا اور اس کے فوراں بعد بھی ہم جائیں گے فاموس پر اس وقت مہمان اس طرف تھوڑے سے کم ہو چکے ہیں تو مجھے موقع مل گیا دب جو ہے نا یہ فیلحال کوئی انڈے نہیں دے رہی ہیں یہ جو نیسٹنگ لارس ٹائم ہم یہاں پر پھینکے گئے تھے نا وہی بلی نیسٹنگ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ فیلحال کسی بھی جگہ پر انہوں نے کوئی نیسٹنگ کیا یا کسی بھی جگہ پر انہوں نے کوئی انڈے بغیرہ دی ہیں تو فیلحال جیسے ہمارا ماشر کے ایج ہے نا ویسے گا ویسا ہی ہے بس میں جلدی سے سارے کاموں سے فری ہو جاؤں نا تو پھر ہم سب سے بہلے ماشر کے ایج کا سوچیں گے کہ ہمیں یہاں پر کیا رکھنا چاہیے کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ اب ہمیں ماشر کے ایج سے نا ان ساری ڈب کو نکال دینا چاہیے اور یہاں پر کوئی اچھے اچھی مطلب اچھے اچھے پرندے یا کوئی ایک قسم کا ہی پرندہ لیکن پیارا سا پرندہ رکھ لینا چاہیے مجھے لگتا ہے دانہ ختم ہویا اس لیے سارے پرندے ایک تو نیچے آ چکی ہیں اور ماشر اللہ ان کے کافی زیادہ بچے بھی آ چکے ہیں یہ دیکھیں بلکل دانہ ختم ہو گیا تو میں سب سے پہلے ان کو دانہ دے دوں پتہ نہیں بچاری کب سے بوکھی نہیں یہ دروازہ کھلا رہا گیا تھا اور ہمارے جتنے بھی لوپ بیڈ ہیں یہ سارے یہاں بہر گھونگ رہے تھے مجھے کسی نے بتایا ہے میں نے خود دیکھے تو نہیں تھے لیکن مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ یہ سارے بہر نکل آئے تھے اور پھر زین نے سب کو پکڑ کر واپس اندر بند گیا ہے اگر یہاں پر کوئی دروازہ کھول دے گا تو پھر تو یہ اگر بہر ہے تو سارے نکل جائیں گے اس پیر کی بھی مجھے کافی زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ ایک ان میں سے بیمار تھا کہیں ہماری نہ گیا ہو لیکن یار یہ بلکل تھی ہم ماشاءاللہ سے ابھی چک کر لے پینا دونوں ایکٹیو ہیں ایسے تو ہاں یہ دونوں ایکٹیو ہیں ایک ان میں تھوڑا سا بیمار ہو گیا تھا پچھلے دنوں لیکن اب ماشاءاللہ یہ بلکل تھی یہ دیکھیں کارپیٹ کے تکڑے پڑے ہوئے ہیں اور میں ڈر گیا تھا کہ کہیں ہماری لوری پورا دین پریشان بیٹھ لیتی ہے لیکن جو ہی اس کے میرے اوپر نظر پڑتی ہے ایک دم سے یہ خوش ہو جاتی ہے اور میرے پاس آنے کی کوشش کرتی ہے ایک منٹ آجو چلو آجو 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 بھائے جلدی سے یار اس نے ایسے آنا بھی نہیں ہے نہیں آنا تو نہ ہو پھر تم نے آنا ہے آج کل یہ کافی زیادہ غصے میں رہتے ہیں اور پریشان پریشان رہتے ہیں آجو یہ بجھے میں ان کو ٹائم نہیں آج کل دے پا رہا نا تو اس ویسے نہیں اب میرے پاس آتے ہی نہیں ہیں ہمیں ان سے بلانے کی کوشش کر رہا ہوں ورنہ یہ پہلے آ جاتا تھا یہ آجو نہیں آئے گا دیکھیں کیا حالت ہو چکی ہے میرے حال میں روچ باہر گھومتی رہی ہے دروازہ کھلا رہ گیا ہے روچ باہر نکلی ہے اور ساری مٹی مٹی ہر طرف باہر کو نکل آئی ہے سارے ہمارے پرندے اس طرف ہیں اور چھوٹو گینگ اس کے گلے میں بل کس نے ڈال دی ہے اور وہ بھی تنی بڑی یہ دکھا نا ہاں یار یہ نا سارا دن تو ادھر گھومتا رہتا نا تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں بڑا ہے اس لئے میرے حال میں زین نے اس کے گلے میں بل ڈال دیا لیکن مجھے چھوٹو گینگ نظر نہیں آرہا ڈائنو سار نظر نہیں آرہا وہ دروازہ دیکھتا ہے کہ کس نے بٹھا دی ہے اور یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اچھا اچھا ایک منٹے ایک منٹے باہری بیٹھے رو ان کو لاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ان کے پول کو ہم نے بھرنا ہے پول خالی ہوا بڑا پہلے ہم پول کو بھریں گے اور پھر ہم ان کو اندر لیں گے وہ بہت زیادہ شورم چاہتے ہیں اور اس طرح میمان بھی آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ شورم چاہتے ہیں تو سارے ایڈیٹیٹ ہوتے ہیں بھالو کو دیکھیں کبھی ایک گھر میں جا رہا ہے کبھی دوسرے گھر میں جا رہا ہے کہیں تم انڈے دو نہیں کھا نکلی یہاں پر آرہے باہر نکلو جلدی سے اب ہمیں یہ جہاں پر بھی ہوتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے کیونکہ اس کے گلے میں بیل آ چکے تو ہمیں آواز آ جاتی ہے اور دوسرے دوستو پول کو ہم پانی سے بھر رہے ہیں اور یہ رہی آئی یہ کیٹ فیش ہے اس کو چھوڑ دو اس کو گھومنے دو چلو آپ ادھر آ جو یہ دیکھیں ہماری کیٹ فیش اس پانی کے اندر کتنی خوش ہے کتنے مزے سے گھوم رہی ہے یہاں پر ہم اور بھی کیٹ فیش لاسکتے ہیں اور دوسرے یہاں پر نے دیکھیں پانی اوپر سے نیچے کو آ رہا ہے تو میرے مائے میں بہت اچھا ایک آئیڈیا ہے یہاں کے لیے بس تھوڑے سی دنوں تک انشاءاللہ ہم وہ بھی یہاں پر کریں گے اس کے بارے میں مجھا پتا چلا ہے کہ یہ تھوڑی تھوڑی کہیں سے زخمی ہے لیکن یہ تو بالکل ٹھیک تھا مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ زخمی ہے اس کو بھی چیک کر لو لیکن یہ بالکل فیلحال الحمدللہ ٹھیک ہے اور اس کا میل بھی بالکل ٹھیک ہے لیکن کہیں بھی انڈے نظر نہیں آرہے انڈے دے تو نہیں آرہے فیلحال تو کوئی نہیں انڈے آرہ بس یہ کہ دفعیلوں نے انڈے دیئے اور اس کے بعد پھر کوئی انڈے نہیں آئے لیکن شکر ہے مجھے اس کی ٹینشن ہو رہی تھی یہ بیمار ہے یا پتہ نہیں سے کسی نے زخمی کر دیا لیکن کنفرم یہ ٹھیک ہے ویسے روج تم نے اچھا نہیں کیا تمہیں بس موقع مل گیا اور تم نے یہ ساری حالت کر دیا کیوں باہر کیوں آئیو مجھے یہ بتو میرے سے بینا پوچھے تم باہر کیوں آتی ہے اور اتنی چلاغ ہے دروازہ جویں کھلا دیکھتی انہوں سے اتنا زیادہ یہاں پر گھومتی ہے خوش ہوتی ہے لیکن پھر جگہ کچھ اس طریقے سے ہو جاتی ہو ابھی اس طرح میں مہمان بھی آتی ہیں تو پھر ٹینشن ہوتی ہے کہ اتنی گندی سی جگہ ہوگی اب مجھے ساری جگہ کو ٹھیک کرنا پڑے گا مٹی کو اپنی جگہ پر کرنا پڑے گا پانی رگانا پڑے گا تب جا کر یہ ساری جگہ ٹھیک ہوگی اور اب تمہیں ہم نکالیں گے بھی نہیں ٹھیک ہے نا چلو پیچھے تھوڑی سی زخمی ہے کہاں پر مو مارا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ تھوڑی سی زخمی ہے پتن اس کا مو کسی جگہ پر ٹکرایا ہوگا یہ یہاں سے تھوڑی سی سکن جو اس کی ہے اتر گئی ہے پتن ہی ہمارے حرن کا کیا حال ہے پینسو دیکھے یہ بلکل ٹھیک تھاک لگ رہے ہیں مزے سے بیٹھے ہوئے لیکن انہوں نے یہ دیکھیں اب اس طرح کا ونڈا ہمارے حرن نہیں کھاتے میرے ہاتھ کا کھاتے ہیں اور جیسا وہ بنا کے دیتے ہیں بس پھر یہ دیکھیں آدھا تو یہ زیان ہو جاتے ہیں آدھا اب پتہ نہیں کیا پتہ ان کو بھوک نہ ہو اس لئے ابھی پتہ چل جائے گا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ مجھے دیکھنے دو پیٹ تو ان کے بلکل فل نہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھوک نہیں ہے اس لئے انہوں نے ونڈا نہیں کھایا اب یہ آرام سے بیٹھ جائیں جب انہیں بھوک لے گئے تو خود ہی کھا لیں گی جیکی نے مجھے ہرن کی کیج میں دیکھا تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا اب تو پکا مجھے یہ کٹے گا دیکھیں کتا غصے میں ہے یہ میرے لیے اسٹک کے اوپر آیا کافی دیز ہے نا یہ شور مچا آ رہا ہے یہ دیکھیں یار میں تمہارے بچوں کو صرف دیکھنے کیلئے آیا ہوں اور ما شاہ اللہ اس کے بچے کافی زیادہ یہ دیکھیں بڑی ہو چکے ہیں اور ان کے پر بھی آ چکے ہیں ہاں جی جیکی کیا مسئلہ ہے میرے کچھ بولے ہیں میں تو دور سے کھڑا دیکھ رہا ہوں اور تم ہو جا کٹ رو یار اتنا زور سے ایدھ رہا ہوں ایدھ رہا ہوں ایدھ رہا ہوں وہ تو پر بھی مارتا ہے کٹنے کے ساتھ اچھا ٹھیک اٹھیک ایر میں جا رہا ہوں نکل رہا ہوں یہاں سے دوستی ہو جائے کھلو کھلو شاہ بچ ایرے میرے ہاتھ پی آجو اور پھر کٹنے شروع کر دیا یہ دیکھیں اچھا اچھا میں اسے سٹک سے اتار گھلے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کا غصہ ختم ہوتا جا رہا ہے دانے کو دیکھے ہاں اب یہ دانہ کھا رہا ہے چلو اب تم یہاں پر بیٹھ کے ان کے ساتھ دانہ کھا وہ دیکھو سارے دائنسول بھی آ چکے ہیں چھوٹو گینگ بھی یہ بھی گھر آ چکا صبح سے میرے ہاتھ بھی یہ نکلے ہوئے تھے اور بچارے ابھی شام کے وقت آ رہے ہیں ابھی بھی دیکھیں کتنا زیادہ شور مچا رہے ہیں اب جب سے یہ باہر جانا شروع ہوئے ہیں کافیس دیکھر کے اندر سکون ہوتا ہے جیکی جیک کو بلکل بھی نہیں رہا ٹھیک ہے نا اب یہ میرے باسنیاں تھوڑی سی دیر کے لیے ادھر بیٹھ کے دانا کھا لو تب تک ان کے ساتھ بیٹھو یہ بچاری ڈر جاتی ہے مر گیا یہ ایک دو دن پہلے کھوتا بھی تھی پیتا بھی تھا اور ہم نے اس کا باہر بھی چھوڑا تھا اوڑا تھا تھوڑا سا میں نے آپ کو بولا اس کا پر کدر سے پرزخمی تھا میں نے تو اسے دیکھا تھا اس کا کوئی پرزخمی نہیں تھا یہ دیکھو یہ اسی وجہ سے یہ اوڑ نہیں پاتا تھا ٹوٹا ہوا مجھے لگتا ہے یہ واقعے میں ہی اسی لیے یہ تھوڑا سا اڑتا تھا کیس کے اندر بھی اور میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اسے اڑا دوں گا لیکن یار اس کو بڑے کیس کے اندر بھی شفٹ کیا اس نے کھایا پیا بھی ٹھیک سے لیکن اس طرح کے پرندے جنگلوں میں رہتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کے نہیں رہ پاتے یہ دیکھیں نا یہ بس کسی وجہ سے گیرا نیچے اور ہم نے تو اپنی طرف سے اس کا بھلا کرنے کی سوچی دو چار دن رکھیں گے پھر میں تو تین دن گھر سے بیچ میں نہیں تھا ان کے پاس نہیں آسکا اب پتہ نہیں دوائی بکارے لگائی تھی اس کے پر پر کوئی نہیں تو پھر دو ویسے دوائی کی ضرورت بھی نہیں اتنا زیادہ زخمی تو نہیں تھا لیکن بس بچاری کی قسمت اس کا سفر یہی تک تھا مر گیا یہ دیکھیں اس نے جہاں پر اپنے پاؤں کو بند کیا تھا وہیں کمہیں رہ گیا اور دوسرا پاؤں سے کھلا کو کھلا رہ گیا اتنا زیادی ہوتے ہیں کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں یہ کیا ہو ہے بتا ہوں ادھر آتھ کرو پتہ چل جائے گا ادھر کرو یار رمزما بھئی یار لڑ جائے گا اے نہیں کچھ کہتا اے لڑ جائے گا اے لڑا اے لڑا اے لڑا اے لڑا اس نے نہیں پتا کہ مر گیا کیا کچھtے ہو ہے کچھ ہے آپ چیز زندہ ہے زندہ ہے اور یہ لے لو یہ نہیں مرہا ہوا ہے لے لو یہ لو لے لو بیلا سے نہیں ڈرتی بھالوں سے بھی نہیں ڈرتی یہ اس مرے ہوئے سے ڈر گیا لے لو یہ لو چلو جی آج ہم اس کو دفنانے والی ہیں اس جگہ پہ ادھر ساکری کیا جا mas bhakہ مسسسوس و ساکری کیوں گیا ساکری جapauni گا جا مجھے ر آج ہی کہ جنیے ہوگا اس دیا ناکھا جا است Last ڈٹ گیا تھا جا جا اس کے سارے لے تک ساکری جے آزار جاز و ناکھتے ہیں اور بہت زیادہ کام ہے جو مجھے بھی کرنے ہیں بلکل موڈ نہیں تھا ویڈیو بنانے کا پھر میں سوچا کہ آر ایسے ہی چلو تھوڑی تھوڑی کارکنہ بنائی لیتے ہیں آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی اپریٹ دیتے ہیں پھر ریگولر ہو جاؤں گا اور بس تھوڑی سے کام ہے نا جلدی جلدی نپٹا لوں تو اس کے بعد انشاءاللہ یہاں کے بہت سے کام ہے جو پھر مجھے آرام سے کرنے ہیں تو آج کے بلوک تھا وہ یہی تک تھا آج کے بلوک کریں گے یہی تک ہے ختم مجھے رکھئے گا اپنی دومیہ آرام سے مجھے دیجئے جازت تب تک کریے اللہ حافظ اب آس بھائی آ چکے ہیں اور انہوں نے گھاس کے اوبر مشین لگانا شروع کر دیئے اس طرف کافی زیادہ میمان اس جگہ پر بیٹھنے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے گھاس تھوڑا تھوڑا خراب ہونا شروع ہو گیا